ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بیسن میں کچھ چیز ملا کر لگانے سے چہرہ آپ کا چمک دمک کرنے لگے گا تو آپ کو ایک سے دو چمچ کے قریب بیسن لے رہنا ہے بیسن کیا کرتا ہے ہماری توچہ سے میل گندگی کو ساف کرتا ہے اسکن کو سوپٹ کرتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو آدھا چمچ پنک والی جو مسور دال ہوتی ہے اس کا پاودر بنا کے اس میں ڈال لینا ہے پھر ہمیں لینا ہے اس میں ناریل کا تیل تو کچھ بوندیں جو ہیں ہم ناریل کے تیل کی بھی ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور اسکن کو ساف کرتا ہے اس کے بعد میں اس میں باری آتی ہے ایلو ویڑا جیل کی تو آپ کو پلانٹ والا نہیں ہے تو آپ مارکیٹ والا ایلو ویڑا جیل لے دیجئے تو ہم نے ایلو ویڑا جیل لیا ہے آدھا چمچ اب باقی آپ کو اس میں کیا لینا ہے چلیے وہ دیکھتے ہیں کچھ بوندیں آپ کو نیبو کے رس کی بھی اس میں ڈالنی ہے کیونکہ نیبو کا رس ہماری اسکن کو بہت اچھے سے ساف کرتا ہے اس پہ جمی ہوئی میل ہے گندگی ہے بہت تیزی سے ہٹانے میں ہیلپ کرتا ہے تو آپ کو آدھے چمچ کے قریب نیبو کا رس بھی اس میں ایڈ کرنا ہے اب اس کا پیک بنانے کے لیے آپ اس میں یا تو سادھا پانی ڈال لیجئے یا پھر آپ اس میں گلاب جل ڈال لیجئے تو اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اور پانی کے ساتھ اس کا فائن سا پیک بنا لیں گے جو آپ کے فیس پہ بہت اچھے سے لگے گا اور اچھے سے ورک کرے گا تو دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بلکل بھی اس میں روڑیاں نہیں پڑنی چاہیے اگر فائن سا بننا چاہیے تاکہ آپ کے فیس پہ آپ کو لگاتے ہوئے بھی مزا آئے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اس کو آپ کو لینا ہے اور اپنی جو ہے چہرے پہ اس کو لگا لینا ہے ہلکا سا آپ جو ہے اس کا مساج کرتے ہوئے لگائیے تاکہ آپ کے جو چہرے پہ میل بھی ہے تھوڑی بہت وہ ساف ہو جائے چہرے کے داگ دھپے ہیں وہ دیدے سے ساف ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو پانچ منٹ تک ہلکا سا رف کرنا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے لگا رہنے دینا ہے پھر سادے پانی سے آپ کو دھو لینا ہے ہفتے میں آپ کو دو سے تین بار کرنا ہے موسیقی